یہ تو وہ پہلے بچ سب بات کر رہے تھے ان سے بات کنٹینیو کر لیں اگر مجھ سے پسند کرتے ہیں بات کرنا تو میں آزر ہوں تو جیسے ہم مناسب سمجھیں شاہ جی آپ کا موقف تو آپ کا تو پتہ ہے ہم نے آپ اسے ہماری بات بھی ہوئی ہے ان باروں میں پہلے بھی تو جو بابر سب بات کر رہے تھے وہ بھی کر رہے ہیں عمر عباد صاحبہ وہ بھی کر لیں لیکن بات یہ ہے مجھے کسی سے بات کرنے سے کوئی اتراز نہیں ہے آپ سے تو ان بازو پر بات آ چکی ہیں بہت دفعہ بات یہ ہے کہ ادھر بیٹھ کے وہ جو ابھی عبدالعزیز صاحب آئے تھے مجھے ان سے بھی بات کرنے میں بھی کوئی اتراز نہیں تھا یہ اب یہ پرنسس صاحب کہہ رہی ہے کہ آپ کسی سے بات نہیں کرتے میں کروں کوئی بھی آجائے بات کرنے والا میں ادھر بیٹھا ہوں براد پر کوئی بھی آئے بات کرے لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں عبدالعزیز صاحب جیسے ہیں جو باری بات جیسے مجھے ہیں اچھا چلے ان سے کل میں اس میں دو باتیں عمر وآب صاحبہ اور ناسیزم میں ارز کروں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ساری امتیں مار گئی ہیں تو یہاں پر مرنے کا جو معنی ہے نا وہ تو بالکل خلط کا ہے ہی نہیں خلط کا معنی مرنا تو ہوتا ہی نہیں ہے یہ پہلے آپ ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لیں وہ ہے نا قرآن کہ جب جو ہے وہ منافق جو ہیں جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں تو ہم ٹھٹا کر رہے تھے تو وہاں پہ بھی یہی خلا کا لفظ ہے خلط اور خلو یہ ایک ہی مادہ ہے تو وہاں پہ بھی ہے وائزہ خلو الاش جاتینہی تو کیا اس کا یہی معنی بنتا ہے کہ وہ جب شیطانوں کے پاس جا کے مار جاتے ہیں نہیں اس کا یہی معنی ہوتا ہے کہ وہ جب الگ ہوتے ہیں شیطانوں کے ساتھ شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں یہ اصل اس کا معنی بنے گا جس طرح یہ امتیں ہو گزری ہیں اور اس کا بھی معنی ہوگا شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں اور شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اسے اٹھٹا کر رہے ہیں تو معنی موت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ معنی کسی طور پہ بھی موت نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ قادیہ نے لنک کرتے ہیں اس حدیث شریف سے اس روایت سے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال مبارک کے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو بات بیان فرمائی تھی جب حضرت امرے فروق رضی اللہ عنہ نے فرماتے تھے کہ جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں تلوار سے اس کی گردن اتار دوں گا تب آپ نے یہ آیت پڑی اب اس میں غور کریں کہ ان کا اس میں انہوں نے کس چیز کی طرف اشارہ کر کے یہ آیت جب یہ آیت نازل ہوئی تھی جنگ کے دوران جو ہے وہ یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی تھی مختلف مقامات پر کبھی آپ نے اس جگہ سے نہیں ہلنا آپ لوگوں نے اس دستے نے اس جگہ سے نہیں ہلنا اس نے اس جگہ سے نہیں ہلنا جو مرضی ہو جائے آپ نے یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ دی تو وہ جو ہے جب یہ افواہ پھیل گئی تو مسلمان جو تھے انہوں نے وہ پریشان ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئی یہ افواد جھوٹی خبر پھیل گئی تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تو اس سے جو ہے وہ کافی نقصان ہوا جو کفار تھے پھر انہوں نے حملہ کیا اور کافی مسلمانوں کا نقصان ہوا مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا اس سے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہوئے ہیں یا ہو گزرے ہیں اب ہوئے ہیں ہو گزرے ہیں میں اگر معنی موت ہوتا اس کا معنی ہی خلط کا معنی ہی اگر موت ہوتا تو آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے موت کا ذکر کیوں فرماتا یہ خلط ہی بتا دیتا کہ پہلے بھی رسول فوت ہو چکی ہیں تو اگر یہ رسول بھی فوت ہو جائے تو کیا ہو گیا آگے سے اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان فرمایا ہے اَفَإِمَّاتَ اگر یہ مر جائیں اَوْ قُتِلَا یا قَتْل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بال پھر جاؤ گے تو یعنی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا کہ جب نبی نے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی آپ نے اپنی اپنے مقامات سے نہیں ہلنا جو جنگ کے دوران آپ کو پوائنٹ دیے گئے ہیں کہ اس پوائنٹ سے آپ نے نہیں ہلنا اس کا دفاع کرنا ہے آپ کیوں ہلے اگر آپ کے پاس افواہ پہنچی تھی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کی تو اگر بالفرض محال وہ سچ بھی ہوتی تب بھی آپ کو اپنی جگہوں سے نہیں ہلنا چاہیے تھا کیا آپ پہلے رسول نہیں ہو گزرے پہلے بھی تو رسول ہوئے ہیں نا تو کیا اگر یہ رسول جو ہے وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جو یہ تعلیمات تمہیں دیکھے گئے جو حکم تمہیں دیکھے جا رہے تم اس سے پھر جاؤ گئے اللہ تعالیٰ تنبی فرمانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے جس بات کی طرف توجہ دلانے کے لئے یہ آیت پڑی وہ خلط کا لفظ نہیں ہے بلکہ آفائی ماتا اور کتلہ کی طرف اشارہ کرنا ان کا مقصود تھا کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وفات پا چکے تھے اور ان کو پتا تھا کہ پہلے جب یہ واقعہ ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جھوٹھی جو خبر تھی افواہ تھی وہ مچھور ہوئی تو اس وقت بھی مسلمان جو ہے انہوں نے فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال کے اپنے اپنے مقامات کو چھوڑ دیا تھا تو آج حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے جذبات میں اور غم میں آ کر یہ بات بیان کر رہے ہیں جس نے یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن جو ہے وہ کاٹ دوں گا اور گردن جو ہے وہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا ہوا ہے کہ سوائے اس کے نہیں کاٹے جا سکتی کہ وہ مرتد دعا ہو یا اس نے جو ہے وہ کسی کا قتل کیا ہو ایک تیسری کنڈیشن ان تیسری تین کنڈیشنوں کے علاوہ فساد فی الارد کرتا ہو نہیں آپ نے کسی کی گردن اڑانی تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے جذبات میں آ کے تو وہ غلط بات کر رہے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی اور اس میں اشارہ اسی بات کی طرف تو بتا رہے تھے کہ اے عمر کیا اللہ نے آپ کو بتایا نہیں تھا جب پہلے یہ معاملہ ہوا تو ہمیں اللہ نے بتایا نہیں تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے تو آپ نے ایڈیون کو پھرنی جانا دین سے پھرنی جانا آپ نے بلکہ اس پہ قائم رہنا ہے تو آج بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو آپ اس تنبیہ کو کیوں بھول گئے ہیں آپ کیوں اب جو ہے وہ اپنے دین سے پھرنے والے کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکامات ہیں اس کے خلاف آپ جو ہے جیسے بات میں آگے بات کر رہے ہیں تو آپ ہوش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے تنبیہ فرما دی ہوئی ہے جب وہ آیت انہوں نے سنی تو وہ فرماتے تھے کہ ایسے لگا جیسے آیت نازل ہی آج ہوئی ہے کیونکہ اس وقت ان کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن کے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مسلمان کے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ ان کو کتنا شدید عشق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہر معاملے میں ساتھ رہتے تھے ہر معاملے میں مشورہ معاملت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خصوصا جو دینی معاملات ہوتے تھے ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشورہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرماتے تھے دینی معاملات میں اور ان کی بات اکثر درست نکلتی تھی اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے این مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے بعد میں کچھ احکامات بھی نازل فرمائے ہیں کہ جیسا ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ایسا اگر ہو جائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس فرماتے تھے ان سے ڈسکس کرتے تھے جب تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ویسے ہی کوئی احکامات بھی نازل فرما دیتا تھا پردے کے احکامات کے معاملے میں بھی ان کا یہی موقفتہ اور اس کے بعد پردے کے احکامات بھی نازل ہوئے تو یہاں پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ شدید غم میں مبتلا ہو گئے تھے اور پریشانی میں اچانک وفات کا سن کے تو انہوں نے یہ جب بات کی تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی درستی کرانے کے لئے یہ آیت پڑھی اس میں قطع ان ان کا جو ہے وہ محل استدلال جو تھا وہ خلط کا لفظ نہیں تھا اب دوسری بات آگے چلتے ہیں جی اس میں ہے جی وما محمد الا رسول اب ٹیکنیکل ایک چیز سمجھ لیں وما محمد الا رسول قد خلط من قبل ہر رسول اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وگر اللہ کے رسول قد خلط من قبل ہر رسول بے شک تحقیق اب ہم قادیانی والا ترجمہ کرتے ہیں تحقیق اس سے پہلے بھی ار رسول رسول فوت ہو چکی ہے اب ذہن میں رکھیں کہ ار رسول کا جو لفظ ہے نا یہ جمع کا سیگہ ہے علی فلام کے ساتھ جس میں تمام کا معنی پایا جاتا ہے ویسے تو رسول بھی جمع ہوتا ہے لیکن علی فلام کے ساتھ جب آ جاتا ہے تو اس میں وہ اپنے قبیلے کے جو تمام افراد ہوتی ہیں اس کو وہ کور کرتا ہے جب علی فلام ساتھ میں آ جائے یعنی کہ جتنے بھی پغمبر ہیں انبیاء کرام ہیں وہ سب کے سب کا معنی اور رسول دیتا ہے اب قادیانی کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے سارے رسول فوت ہو چکے ہیں پہلے والے سارے رسول فوت ہو چکے ہیں یہاں سے پہلے والے کس کا ترجمہ کسی صورت پہلے والے ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے سر اتنا یہ من قبل ہی آپ سے پہلے ہی کی ضمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے آپ سے پہلے بس اتنا ہی مانی بنتا ہے اس کا تمام رسول فوت ہو چکے ہیں تمام رسول فوت ہو چکے ہیں تو پھر کیا تمام کے تمام رسول فوت ہو گئے تھے مرزی صاحب بھی ان کے جو ہیں وہ بھی مر گئے تھے پہلے اور تمام کے تمام میں تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوتے ہیں جبکہ وہ تو زندہ تھے دوسری بات یہ آپ ذہن میں رکھیں اگر قادیانی سے آپ کی ڈیبیٹ ہو تو مرزی قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بعض دفعہ رسول کا جو لفظ ہے وہ واحد پر بھی اطلاق پاتا ہے قرآن پاک میں واحد پر بھی پھر آپ کیسے رسول کا جہاں پر ترجمہ کریں گے یہ تو واحد بھی ہو سکتا ہے اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ایک رسول گزرہ ایک رسول فوت ہوا ہے پھر آپ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے کیونکہ مرزی کہتا ہے اس سے مراد ایک رسول بھی ہوتا ہے آپ چلیں اگلی بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں اگر آپ یہ بھی مانا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے سارے رسول فوت ہو چکے ہیں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ثابت ہی ہوتا ہے کہ وہ رسول جس کا اس میں ذکر ہے وہ محمد اللہ رسول وہ تو زندہ ہیں لیکن ان سے پہلے والے سارے فوت ہو گئیں اگر ان کا مانی لیا جائے قادیانیوں کا کہ تمام رسول فوت ہو چکے ہیں تو یہ بنے گا اور پہلے والے کی بھی چھوٹ دی جائے حالانکہ اگر پہلے والے مطلب ہوتا تو الفاظ کچھ اس طرح ہوتے قاد خالت الرسول ارسلنا من قبلی ہی یا قاد خالت الرسول باعسنا من قبلی ہی یہ الفاظ ہوتے کہ جو آپ سے پہلے بیجے گئے جو آپ سے پہلے آئے من قبلی ہی کا اتنے مطلب بنتا ہے کہ آپ سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یا آپ کے اس وقت سے پہلے یہ مراد ہے یہ نہیں کہ پہلے والے سارے اچھا جی اب اس سے ایک بار ثابت ہوتی ہے کہ جس رسول کا شروع میں ذکر ہے وما محمد وہ زندہ ہیں باقی سارے رسول فوت ہو چکے ہیں قاد یعنیوں کے ترجمے کے مطلب تو پھر آئیں یہی آیت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے بلکل یہی جو ہے وہ الفاظ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مل مسیح بن مریم الا رسول قد خلط من قبل ہر رسول اب پھر یہاں پہ قاد یعنی کیا کریں گے اگر یہاں سے یہ مراد موت بھی لیتے ہیں قاد یعنی اگر اس سے مراد موت بھی لیں تو اس سے کم سے کم یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ جس رسول کا پہلے ذکر ہے وہ زندہ ہے باقی اس سے پہلے والے فوت ہوگئے تو اسی طرح جب اللہ تعالی نے نحن رہا ہے مل مسیح بن مریم الا رسول قد خلط من قبل ہر رسول و امہ صدیقہ کاناج اکلان الطعام انظر کیفا نبجن لهم العاجات سن منظر ان نا یفقون تو اللہ تعالی یہاں پہ بھی فرماتا ہے کہ نہیں ہے مسیح بن مریم مگر اللہ کے رسول قد خلط من قبل ہر رسول بے شک تحقیق ان سے پہلے والے سارے رسول فوت ہو چکی ہیں قاد یعنیوں کے ترجمے کے مطابق تو ثابت ہوا جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ثابت ہوئے ہیں یہ قاد یعنیوں کے لئے موت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی نہیں ان کی اجاعت کی دلیل ہے کہ جس طرح محمد اللہ رسول کا دخلط من قبل ہر رسول فرمانے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے سارے رسول فوت ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ان کے ترجمے کے مطابق اسی طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے والے سارے رسول فوت ہو چکے ہیں وہ خود نہیں قاد یعنیوں کے ترجمے کے مطابق ٹھیک ہے جی اگر یہ آیت پیش کریں تو آپ یہ دوسری آیت پیش کریں کہ اگر اس کا ترجمہ موت بھی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے رستے بند کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں بھی یہی آیت نازل فرمائی ہے کہ کہیں آپ کو کوئی وہ محمد اللہ رسول کا دخلات من قبل رسول واری آیت پڑھ کے یہ نہ دھوکہ دے کہ دیکھیں جی اس میں تو یہ ہے کہ آپ سے پہلے والے سارے رسول فوت ہو گئے ہیں تو یہ لیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرما کے سب کا نات کا بند کر دیا کہ یہی میرا فرمان مسیح ابن مریم کے لئے بھی ہے کہ اس سے پہلے والے سارے رسول فوت ہوئے ہیں وہ خود نہیں تو آپ یہ دو آیات لے کے ان کے سامنے رکھ دیں جا کے اور باقی بات جو ہوتی ہے وہ جہاں پہ بھی کوئی بات ہو اپنی جو اصل بات ہوتی ہے وہ بتانی پڑتی ہے اکل ماند لوگ جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں جب آپ ان کے سامنے بیان کریں گے نا کہ حضرت ابو وقر صدیق علیہ وسلم نے جب یہ آیت بیان کی تو انہوں نے اس لال کس چیز سے لیا اسی چیز سے لیا جو اس واقعے سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ نبی پاس حضرت سب کی وفاستی موسیقی موسیقی